تو اس کو خریدیں بھی اور لوگوں کو بھی گفت کریں اس طرح سوٹ یا اس طرح کی چیزیں نہ دیں قرآن تحفہ دے لوگوں کو قرآن دیکھیں کپڑے آپ کسی کو گفت کرتے ہیں لیتے بھی اتنا مہنگا ہے پھر اس کے بعد وہ ختم ہی ہو جاتا ہے گیس جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے قرآنہ تو ہونے ہی ہوتا ہے اس نے لیکن قرآن پاک اگر آپ کسی کو تحفہ دیں گی نا عید کا تو وہ کبھی نا کبھی تو اس کو کھولے گئے تو جب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب اس کو کھولے گا پڑے گا نصر در نصر لوگ اس کو پڑیں گے اور یہ فیض آپ کو ملے گا توفہ بھی ہو جائے گا سواب بھی ہو جائے گا صدقہ جاری ہے تو میرے خیال ہے کہ اس سے اچھا توفہ کوئی نہیں کیا خیال ہے قرآن سے اچھا توفہ تو اس دفعہ آپ قرآن اور دو چڑھ اور کتابیں ساتھ ملا لیں ان کا توفہ دے دیں تو یہ توفہ بہترین ہوگا قرآن کا اور ساتھ کچھ کتابوں کا سبولے اللہ اکبر اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے یعنی صبح ایمان لائے کرو شام کو انکار کر دیا کرو تاکہ تمہیں دے کر وہ بھی برگشتہ ہوں یعنی ان کے بھی ہنسلے ٹوٹیں اور وہ بھی شاکر شبے میں پڑ جائیں یعنی یہ بھی کافروں کی ایک سازش تھی کہ بھئی تم جو منافقین ہیں وہ نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے اور بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے لیکن جب وہاں محفل سے بار جاتے تو کہتے شاکر کی کوئی ایسی بات نہیں یہ تو وہ نبی نہیں ہیں یا کوئی بھی ایسی بات کر دینی ان کے خلاف تاکہ جو دوسرے لوگ جن کے عقیدے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے مضبوط ہیں وہ بھی شاکر شبے میں پڑ جائیں تو یہ بھی ان کی عقید چال ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کی جو تمہیں تمہارے ہی دین کا پیرو ہو اللہ 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 یعنی بات اسی کی مانو جو مسلمان ہے اور جس کا کردار اچھا ہے کوئی سنی سنائی بات کوئی خبر لے کے آتا ہے جی ابو سفیان تم پہ حملہ کر رہا ہے یا مکہ والے تم پہ اٹیک کرنے لگے ہیں تو ان کے پیچھے نہ لگو اگر کوئی خبر بھی لے کے آئے تو جو بندہ با کردار کوئی خبر لے کے آئے تو اس کے اوپر جو عمل کرو کسی کے پیچھے لگے اب کوئی بندہ کہے جی وہ تمہارا کان لے گیا ہے وہ تمہارا کان لے گا تو تم جبتہ پکڑ کے تو اس کے پیچھے باغو اور کان تمہارا ساتھی لگاؤ تو اس لیے پہلے پوری تصدیق کر لو پھر اس کے پیچھے لگو تمہارے دین کا پیرو ہو فرما دے کہ بے شک حداعیت تو فقط حداعیت الہی ہے اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے یہ بھی ہرگز نہ ماننا اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا فرما دے بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اللہ پیچھے اپنے پڑھا تھا عزت یہاں اپنے پڑھا فضل اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ وسعت والا بڑے علم والا ہے سبحان اللہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب بلیں اللہ اکبر مل کے بولو پیار سے بولو جل کی تاغرائیوں سے کتنی پیاری بات بتائی گئی ہے سبحان اللہ اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈیر امانت رکھ دے یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافق امانت میں خیانت کرے گا یہ منافقوں کی پہچان ہوگی کہ وہ امانت جو ہے وہ اس میں خیانت کرے گا مگر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال کا ڈیر امانت رکھ دے تو آپ کو لٹا دے گا اور انہی میں ایسے بھی ہیں اگر اس کے پاس ایک دینار امانت رکھ دے تو آپ کو وہ بھی نہیں لٹائے گا اور سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں یعنی اس پر سر پر کھڑے رہیں گے اتنی دیر آپ کا مال اپنا ہے جیسے ہی آپ وہاں سے اٹھیں گے تو اس میں خیانت ہو جائے گی آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انپڑوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخضہ نہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم ہیں انہیں خود بھی معلوم ہیں ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقویہ اختیار کرے اس پر واقعی کوئی مواخضہ نہیں سو بے شک اللہ پر حزکاروں سے محبت فرماتا ہے بولو سبحان اللہ ملکہ بولو کہ ایک 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 کے اس زمانے میں واقع ہوا تھا کہ کسی بندے کو ایک صحابی نے مطلب ایک آدمی نے کسی کو بہت سارا مال جمع کروایا وہ اہل کتاب تھا تو اس نے وہ واپس کر دیا مگر ایک نے جو ہے جمع کر آیا تو اس نے اس میں خیانت کر دی تو یہ انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے اہل کتاب میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے مطلب جو معلوم میں خیادت نہ کرے اور تقویہ اختیار کرے درے اللہ سے اس پر واقعی کوئی مواخضہ نہیں ہے سو بے شک اللہ پریزگاروں سے محبت فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کے حد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے وصودہ کر دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جن کے لئے آخرت میں اللہ اللہ یہاں پہ میں میں نے لکھا ہوا تھا تھوڑا سا قریش میں عبداللہ ابن اسلام نے اٹھالیس ہزار دینار واپس کر دیئے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی جو اوپر میں نے پڑھی تھی نا میں نے ابھی دیکھا وہ میں نے لکھا ہوا تھا تھوڑا سا سبحان اللہ ان کا بھی ذکر شان نزول لکھا ہوا تھا تھوڑا سا میں نے کہ عبداللہ ابن اسلام نے اٹھالیس ہزار دینار واپس کر دیئے تو ان کی تعریف میں پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا دھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لٹا دیں گے لٹا دے گا اور انہی میں ایسے بھی ہیں اگر اس کے پاس ایک دن ہر امانت رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لٹائے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ انپڑوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواقضہ نہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم ہے ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے تقویٰ اختیار کرے اس پر واقع کوئی مواقضہ نہیں سو بے شک اللہ پر ہزگاروں سے کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے وعدہ کر دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا اور نہ انہیں پقیزگی دے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بے شک ان میں سے ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں بدل دیتے ہیں ترجمہ تاکہ تم ان کی اُلٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہیں اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں اور وہ اللہ پر جھوڑ گھڑتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم ہیں کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہ کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا میری پوجا کرو میری عبادت کرو یا میں تمہیں دینے والا ہوں اللہ والے کی یہ پہچان ہے کہ وہ تمہیں اللہ سے جوڑ دے گا سبحان اللہ کیا کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ اور اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو سبحان اللہ یہ چیز کہاں سے ملے گی کتاب پڑھنے سے اور پڑھانے سے سبحان اللہ تو تم کون سے پھر کیا بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ